فیکٹ تو یہ ہے کہ یہ چیز اسلام نے جائز کیا ہے اور قرآن کی آیتیں ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ محمد میں سورہ 47 آیت نمبر 9 کہ جو اللہ تعالیٰ نے جائز کیا اس چیز کے تعلق سے کراہت یا ڈسلائک کسی بلیور کے ہارٹ میں ہو نہیں سکتا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ حجرات سورہ 41 آیت نمبر 14 میں کہا کہ مومن تو وہ ہوتے ہیں جو ایمان لے آئے تم مالم یر تابو اس کے بعد میں وہ شک میں نہیں پڑتے تو فیکٹ یہاں یہ ہے کہ مسلم معاشرے میں جنرلی یہ چیز پریکٹس نہیں ہوتی ہے اور ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کی اچھی مثالیں جب موجود ہو تو یہ مثالوں کو دیکھ کر لوگوں کے اندر ایک اس کے تعلق سے پرسیپشن اوپن ہوگا بیسیکلی یہ ایک سوشل ایکسپٹنس کی بات ہے مثال کے طور پر جہاں ویسٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی سوشلی ایکسپٹ ہو گیا ہے کہ ایک شخص کے بچے شادی سے باہر پیدا ہو رہے ہیں اور یہ چیز کی سوشل ایکسپٹنس وہاں پیدا ہو گئی ہے آنکہ اس کے بہت بڑے دیزیسٹریس کونسکونسز ہیں جیسے کہ ہم نے دیکھا تو کیوں سوسائیٹیز یہ بات نہیں ایکسپٹ کر سکتی ہے کہ ایک پرفیکٹلی لیجیٹیمیٹ اور پرفیکٹلی اچھی چیز ہے ایک جائز چیز ہے جو کسی اور نے نہیں ہمارے کرییٹر نے جائز کیا اور وہ چیز کو سمجھ کر ہم اس مطابق اپنی زندگی بتائیں تو اس کے اندر سوسائیٹی میں یہ سارے کے سارے پرابلمز جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا اس کے سلیوشنز ہمیں بل سکتے ہیں انشاءاللہ اس سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آپ اس جائز چیز پر عمل نہیں کرنا چاہتے ہیں ایز این آفشن تو بھی آپ کو اس سے قرائیت ہونا بہت غلط چیز ہے آپ اس میں قرائیت نہ رکھیں جیسے